ہیلو دوستوں آج کس ویڈیو میں بات کریں گے گنے کے مل کے سمندھ کے بارے میں کیونکہ کافی سارے جو ہمارے کسان بھائیوں لگاتا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گنے کا جو ہے یا جیدی مل نہیں بڑھتا تو ایسے میں جو ہے گنے کی کھیتی کرنا جو ہے بلکل اس سمیں بیکار ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ گنے کا جو مل ہے وہ واسطوں میں کافی کم ہے 370 روپے کا جو ہے ہمیں یہاں یوپی کے اندر گنے کا مل جو ہے مل رہا ہے وہیں جو انفصلیں ہیں جیسے کی دھان کی فصل ہیں یا گہوں کی فصل ہیں ان میں اب کافی اچھے جو ہے کسانوں کو ریڈ مل رہے ہیں یادی آپ اس کا کمپیر گنے سے کرتے ہیں تو واسطوں میں گنے کی کھیتی کرنا جو ہے اس سمیں کافی گھاٹے کا سودا کسانوں کے لیے ثابت ہو رہا ہے کیونکہ گنے پہ جیسی لاکت بڑھی ہے اس حساب سے گنے کا جو مل ہے وہ سرکار نے نہیں بڑھایا ہے تو ایسے میں سرکار کو گنے کا ریڈ بڑھانے کے سمجھ میں جو ہے جو ہے جور ویچار کرنا چاہیے اور بشلی وارے ایسا بھی دیکھا گیا تھا کہ جو ہمارے کولو ہیں یا کریشر ہیں یہاں پہ جو گنے کا ریڈ تھا وہ 400 کے آس پر چلا گیا تھا تو ایسے میں جب کولو جو ہے خالی گڑ بنا کر کسان کو 400 کا بھکتان کر سکتے ہیں تو ایسے میں جو ہماری گنے کی فیکٹرییاں ہیں وہ تو بہت سارے پروڈکٹ جو ہے گنے سے بناتی جس میں کہ ایتھونال ہے جہاں پھر چینی ہے یا پھر یہاں تک کہ ان کی جو کھوئی ہے وہ بھی بک جاتی ہے تو ایسے میں جو ہے گنہ کسانوں کی طرف فیکٹریوں اور سرکاروں کو دیکھنا چاہیے کہ گنے کی جو اس حساب سے لاکت بڑھی ہے اس حساب سے گنے کا جو ہے ریٹ ہے وہ بھی بڑھانا چاہیے اور میں نے پشلی ویڈیو جو ڈالی تھی اس میں کافی سارے ہماری کسانوں کے کمنٹ آئے تھے جس میں لگ بک سبھی کسانوں کی مانگ تھی گنے کا جو ریٹ ہے وہ ساڑھے چار سو سے لے کر کے پان سو کے بیچ میں ہونا چاہیے تب ہی جو ہے گنے کی کھیتی جو ہے کرنا لاپکاری ہے تو ایسے میں آپ کی کسان میں کیا راہ ہے کہ گنے کا ملک کتنا ہونا چاہیے تب ہی جو ہے گنے کی کھیتی کرنا لاپکاری ہے تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے جو ہے میں جرور بتائیں اور لاغت کے ساتھ گنے کا جو اتبادن ہے وہ بھی کافی کم ہو گیا ہے پہلے جہاں گنے آپ کی ساڑھے تین سو سے لے کر کے چار سو کونٹرل اکڑ کے نکل آتے تھے وہیں جو اب دیکھا جا رہا ہے گنے جو ہے دو سو سے لے کر کے دھائی سو کے بیچ میں ہی جو ہے رہ جا رہے ہیں جیدی آپ کا دھائی سو کونٹرل بھی گنہ ہو رہی ہے وہ خالی تیس سے چالیس ہیار روپے کی جو ہے اکڑکی ہو رہی ہے جیدی ہم لوگ اس کو ان فصلوں کے ساتھ جب کسان اس کو کمپیر کرتا ہے جیسے گی ہوں ہے یا دھان کے ساتھ تو اس حساب سے دیکھا چاہے تو گنے کی کھیتی جو ہے کافی جو ہے اس سمیں گھاٹے کا سودا جو ہے ثابت ہو رہی ہے اسی لیے جو ہے کسان جو ہے لگاتا ڈیمانڈ جو ہے جو ریٹ بڑھانے کیلئے کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے ویڈیو ڈالی تھی اس میں بھی کسانوں بھائیوں کے کافی جو ہے اس میں ویچار آئے تھے کہ کسان جو ہے ریٹ اس پر گنے کا جو ہے کم سے کم نہیں تو چار سو ساڑھے چار سو یا پانسو تک جو ہے ہونا چاہیے تھا تقریبا ساڑھے چار سو کا ریٹ تو کسانوں کو جو ہے اس سمیں گنے کا ملنا چاہیے تب ہی جو ہے گنے کی کھیتی جو ہے کرنا لاحقاری ہوگا کیونکہ جس حساب سے گنے میں جو ہے لاغت بڑھی ہے اس حساب سے گنے کی ریٹ جو ہے نہیں بڑھے ہیں گنے کی ریٹ جب بڑھے بھی ہیں تو دس بیس روپے خالی بڑھ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے کسان کا بھلا ہونے والا نہیں ہے یا دی ساڑھے چار سو کا گنے کا ملک کسانوں کو نہیں ملتا ہے تو واسطوں میں گنے کی کھیتی کرنا جو ہے کسان میں اس سمیں کافی جو ہے دیکھا جائے تو اتنا فائدے کا صدا نہیں ہے اور ایسے کسان جو کی اپنے جو ہے گنے کی کھیتی ٹھیکے پہ جمیل لے کر کرتے ہیں تو ان کے جو ہے ٹھیکے بھی جو ہے کسان مہیوں گنے سے جو ہے نہیں نکل پا رہے ہیں یا دی وہ گنے کی کھیتی کر رہے ہیں اور ایسی ویڈیو جو ہے گنے کے ملک کے سمندھ میں ان یوٹیوبروں کو بھی جو ہے میں کہوں گا ڈالنی چاہیں جس سے جو ہے سرکار پہ کچھ حد تک پریشر بنے جس سے جو ہے کسان مہیوں گنے کا مل جو ہے اس سال بڑھ سکے اور واسطوں میں دیکھا جائے گی گنے کی جس حساب سے لاغت ہے اس حساب سے گنے کا ریڈ جو ہے ہمارے اتر پردیش کے اندر نہیں ہے اور اس سمیں گنے کی جو ہے کافی ساری بیماریاں بھی گنے میں جو ہے اٹیک کر رہی ہیں جیسے کہ کسان مہیوں ریڈ روٹ ہے یا پھر ویلٹ ہے یا پھر آپ کا ٹاوبر ہے ایسی بیماریوں کا جب گنے کے اندر اٹیک ہوتا ہے تو گنے کی جو ہے لاغت کسان مہی دگنی ہو جاتی ہے اور جہاں جہاں پہ ریڈ روٹ کا اٹیک ہے تو وہاں تو کافی سارے جو گنے کے پورے کے پورے کھیت ہیں کسان مہیوں ایکڑوں کے حساب سے سوک گئے ہیں تو ایسے میں جو ہے سرکار کو جو ہے گنہ کسانوں کی طرف جو ہے ایک بار جرور دیکھنے تھی جس سے جو ہے گنے کا ریٹ کچھ حد تک بڑھ سکے تو امید ہے کہ جانکاری آپ کے کام آئے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو کرپیا ہماری چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیواد